ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا کومکس ٹائمز میں اور آج ہم شروع کر رہے ہیں توفان سریج کی کومکس مرکری مین کا دوسرا بھاگ یہاں تک کی کہانی ہم کمپلیٹ کر چکے دوستو وہ ہماری طرف ہی بڑھ رہا ہے جلدی کرو دوسرے ہی پل ہوا میں اڑتی چلی گئی توفان کی بائک کچھ دیر بعد پروفیسر بھاسکر کی پریوکسالہ میں کیا کہہ رہے ہو تو میں ٹھیک کر رہا ہوں دوست ہم دونوں ہی سن چوبیس سوری میں ٹھیک کر رہا ہوں دوست ہم دونوں ہی سن بیس پچاس کے یوگ سے آئے ہیں ٹوائنٹی ففٹی کے سے آئے ہیں اگر تمہیں وشواس نہیں ہو تو میں تمہیں پرمان بھی دیتا ہوں اگلے ہی چھن اپنے باجو چیرتا چلا گیا وہ دوسرے چھن چوک اٹھے تھے وہ لوگ اس کے سریر کے اندر چھپے لوہے کے مانسپیسیاں دیکھ کر او نو آپ تو آپ لوگ یہاں کو یقین ہو گیا او مائی گوڑ ہے بھگوان دراصل ہمارے یوگ میں ویگیان نے بہت درقی کی اور منوسے نے اپنا سارا کام روبیٹ مانوں کو سوپ دیا دھیرے دھیرے مسین مانوں مانوں طاقتور ہوتے گئے اور دھیرے اور انہوں نے منوسوں کو ختم کر کے اپنی دنیا بسانے کا فیصلہ کر لیا ہمیں ان تجھ منوسوں کو سماعت کر اپنی الگ دنیا بسانی چاہیے بس تب سے ہم لوگوں میں اور مسینی مانوں میں بھیانک یود چل پڑا بڑا آم بڑا آم اس یود سے عتیدھک پرسان ہو کر ہم اس یود کی روکنے کے لیے ترہ ترہ کے پریچن کرنے میں جھٹ گئے تھے انہی پرسانیوں سے ہمیں گیات ہوا کہ آنے والے سمیں میں ایسا مہان یودہ پیدا ہوگا جو اس یود میں ہماری سہتہ کرے گا اور سارے روبوٹ مانوں کا ناس کرے گا ہمیں ان پر ویجیب دلائے گا کون ہے وہ مہان یودہ سندیب سرما آنے والے سمیں میں یہی بالک اس مسینی دنیا کے ویناس کا قارن بنے گا اوہ کیا اس بات کی خبر روبو مانوں کو بھی ہے ہاں اسی لئے تو انہوں نے سندیب کو اس یود میں ختم کرنے کے لیے مرکری مین کو بھیجا ہے مرکری مین کا جسم پارے کا بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ کوئی بھی روب وہ آکار دھارن کر سکتا ہے جب ہمیں اس بات کا پتہ چلا تو مجھے سندیب کی رکھچہ کے لیے یہاں بھیجا گیا اوہ لیکن تم نے تو بتایا تھا کہ تم بھی ایک مسینی مانوں ہوں ہاں کہا تو تھا لیکن میں پوری طرح مسینی مانوں نہیں ہوں میرے جسم میں کیول کچھ حصے دھاتوا کمپیٹر وغیرہ کے بنے ہیں اور باقی سب کچھ آمنوسے کی طرح طرح ہے جیسے بل کھال کھون اتیادی ہمارے یوگ میں ہمیں ہائی بروگر کہا جاتا ہے اور دوست میں چاہتا ہوں کہ تم مرکری مین سے سندیب کو بچانے میں میری مدد کرو ٹھیک ہے دوست میں ابھی ہیڈکوارٹر فون کر کے پولیس فورس بلوا دیتا ہوں اگر مرکری میں نے یہاں آیا تو جیویت نہیں بچے گا سگرہ پولیس چھاؤنی بن چکی تھی پروفیسر بھاسکر کی پریوک سالہ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ پولیس ہیڈکوارٹر دوارہ پولیس پارٹی کو بھیجے گئے وائرلیس سندیس کو سن کر مرکری مین ان کے چھپنے کی جگہ کے بارے میں جان چکا تھا اور اسی اور آ رہا تھا پروفیسر بھاسکر کی پریوک سالہ کے باہر اترا مرکری مین اور کسی کو کچھ سمجھنے کا اثر دیے بینہ اس نے وہاں موت برسانی سرو کر دی تر 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 مرکری مین کا راستہ اکھ موت بھی نہیں روک سکتی بھوم تر 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 بڑاک بھوم ایسے ہی مرو گے تم سب ایسے ہی اور دھما اور جب دھماکوں کی آواز اندر پہنچی تو او مائی گوڈ وہ تو اندر آ رہا ہے ہمیں اس حرام جادے کو جندہ نہیں چھوڑوں گا تب ہی ہا ہا اب کوئی یہاں سے نہیں بچ پائے گا سب کی چیتہ یہی بنے گی میرا پہلا سکار ہوگا آنے والے سمیہ کا یہ مہان یودھا لیکن اس سے پہلے کی وہ سندیب پر وار کر پاتا رو بوٹ مین بیچ میں آ گیا او نو او نو اگلے ہی پل دوست میں اسے سمحالتا ہوں تم سندیب اور پروفیسٹر صاحب کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ رو بیٹ مین ٹھیک کر رہا ہے دفان چلو یہاں سے باہر آ کر او نو اس نے موٹر سائیکل کی پیٹرول کی ٹنکی توڑ کر سارا پیٹرول بہا دیا ہے تاکہ ہم بھاگ نہ سکیں تفان وہ ٹرک صحیح حالت میں ہے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں ٹرک میں سوار ہوئے تینوں اور وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں ادھر اندر رو بیٹ مین مرکری مین سے بھیڑا ہوا تھا میں تمہیں آگے نہیں بڑھنے دوں گا تڑا او فچاک او تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا رو بو مین تڑاک نشٹ کر ڈالوں گا میں تمہیں تڑاک پھر اس نے پھر اس نے رو بیٹ مین کو سمجھنے کا موقع نہیں دیا تڑاک میں تیرے سریر کے ہر انگ کو اکھار کر پھیک دوں گا سیگر ہی رو بیٹ مین ختم ہو چکا ہے اب میں انہیں جندہ نہیں چھوڑوں گا لیکن اس سے پہلے کی وہ باہر نکالتا تر 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 وہ ہیل وہ ہیلیکوپٹر یہاں میرے کام آئے گا تب ہی چھناک آئی اس ہیلیکوپٹر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جا نیچے آئی موت اڑ چلی اپنے سکار کی خوج میں سیگڑ ہی تر 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 اوہ مائی گوڈ اوف یہ کیا اوف لگتا ہے مرکری مین رو برٹ مین کو مارنے میں سفل ہو گیا ہے انکل کچھ کرو انکل ورنہ یہ ہمیں مار ڈالے گا انکل آپ ٹرک سمحل لیے میں اسے دیکھتا ہوں پروفیسر بھاسکر نے سٹیرنگ سمحل لیا اور توفان نے سٹین گن اسی ہیلیکوپٹر میں میں اسی کی چیتہ بنا دوں گا تر 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 نیسانہ اچوک تھا توفان کا خوشی سے اچھل پڑا توفان وہ مارا ہیلیکوپٹر میں آگ لگ چکی ہے اب یہ زیادہ دیر تک ہمارا پیچھا نہیں کر سکتا لیکن لیکن اگلے ہی چھن اسے چوک جانا پڑا اوہ نو وہ تو ہماری طرف ہی آ رہا ہے کیا اب تو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے انکل جام جام باہر کودے تینوں ٹھیک اسی پل جلتا ہیلیکوپٹر آٹک رایا ٹرک سے بڑا تیر وہ بس پھوٹ سے کاف اٹھا واتا وران بھوم بڑا انکل بھاگی ہے وہ پنر جیویت ہو رہا ہے جان بچا کر بھاگ رہتے تینوں کی اچانک کچھ دیکھ کر پروفیسر کی آنکھیں چمک اٹھی لیکویڈ نائٹ روزن اور تیج انکل تفان مرکری مین جیسے ہی اس ٹینکر کے پاس پہنچے گا ٹینکر کو اڑا دے نا میں آپ کا مطلب سمجھ گیا انکل لیکویڈ نائٹ روزن جیسے ہی مرکری مین ٹینکر کے پاس پہنچا اپنا کام بہ خوبی انجام دیا تفان کے کرنوں نے بڑا آم ٹینکر کے پر خچوے اڑ گئے گھرتا چلا گیا مرکری مین ٹینکر سے نکلتی گیسوں سے برف کی بھاتی جمتا چلا گیا مرکری مین آنکھیں چمک اٹھی تفان کو یا درست دیکھ کر یہی سمیہ ہے کچھ کرنے کا تفان کی بیلٹ سے نکلی کرنے بڑا پرکچے اڑا دیئے مرکری مین کے خوشی سے ناچ اٹھے تینے مبارک ہو تفان وے مارا ختم ہو گیا مرکری مین یاہو کچھ دیر بعد پروفیسر بھاسکر کی پریوک سالہ میں لیکن انکل ایک بات سمجھ میں نہیں آئی وہ جم کیسے گیا دراصل اس ٹینکر میں لیکویڈ نائٹروجن بھری ہوئی تھی بیٹے لیکویڈ نائٹروجن ہمارا پگھلی دھاتو کو جمانے کی چھمتا رکھتا ہے اور چکی مرکری مین کا سریر پارے کا بنا ہوا تھا اسی لئے وہ جم گیا تھا اور تفان نے اسے نشٹ کر دیا لیکن انکل یا جیت میری انکل کی نہیں رو بیٹ مین کی ہے ہم کی ہے میں اسے مرتے دم تک نہیں بھولوں گا تم ٹھیک کہتے ہو بیٹے وہ ایک مہان یودھا تھا ایک ایسا یودھا جس نے بھوست کو بچانے کے لیے اپنا ورطمان مٹا ڈالا چلیے دوستو ملتے ہیں کومکس ٹائم کے تفان کے کسی اور کومکس میں تب تک کے لیے دھنے واد اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی اور بھاگ میں تفان کی کومکس میں تب تک کے لیے دھنے واد